بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کے بعض حلقے تحریک انصاف کی حکومت کو جرنل پرویز مشرف کے دور کا تسلسل قرار دیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اور پارٹی میں جرنل پرویز مشرف کے ساتھیوں اور حامیوں کی بڑی تعداد شامل ہے بلکہ خود عمران خان کو بھی پرویز مشرف کی تائید اور حمایت کا شرف حاصل رہا ہے دوسری بات یہ کہ عمران خان لاکھ دعویٰ کریں کہ وہ ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست قائم کریں گے ان کی سوچ طریقہ کار اور عملی اقدامات بہت حد تک جرنل پرویز مشرف سے ملتے جلتے ہیں اور آخری بات یہ کہ بھارت کے خلاف عمران خان کی تمام تر بیان بازی کے باوجود ان کی حکومت نے بھارت کو ریایتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے گزشتہ کئی اقدامات کے بعد اب عمران حکومت نے ایک اور یوٹرن لے کر بھارت سے دواؤں کی درامداد پر پابندی ختم کر دی ہے اس سلسلے میں وزارت تجارت نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے یاد رہے کہ پانچ اگست کو نرندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اہمیت ختم کرنے کا اعلان کیا تو پاکستان نے سات اگست کو بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ موطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں نو اگست کو دشمن ملک کے ساتھ تجارت بند کر دی گئی تھی بھارت سے درامد کی جانے والی دواؤں پر پابندی کے ساتھ حکومت کو مقامی دواسات کمپنیوں کے ساتھ مل کر یا دوسرے ممالک سے فوری طور پر متبادل انتظامات کرنے کی ضرورت تھی لیکن اس جانب توجہ نہیں دی گئی اب جان بچانے والی عدویہ کی قلت کے بہانے حکومت نے اپنا سات اگست کا فیصلہ واپس لے کر بھارت سے بہتر تعلقات اور اسے مالی فوائد سمیٹنے کا موقع فراہم کر دیا جبکہ بھارتی حکومت بے گناہ کشمیریوں کو تیتیس روز سے کرفیو نافذ کر کے غیزاؤں اور دواؤں سے محروم کرنے کی پولیسی پر گامزن ہے اس سے عوام کے ذہنوں میں یہ خدشات جنم لینے لگے ہیں کہ بھارت کے خلاف عمران حکومت زبانی جنگ تجاری رکھے گی لیکن کوئی عملی قدم اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہے یا شاید اسے اجازت نہیں ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیر آزم عمران خان نے یہ تأثیر دیا تھا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں دلچسپی لے کر دونوں ملکوں سے یہ معاملہ حل کروا دیں گے جرنل پرویز مشرف کے دور میں اس وقت کے امریکی صدر جارج بوش نے بھی افغانستان کی تباہی میں تعاون کے بدلے انہیں یہی یقین دلایا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری باشندوں کی مرضی اور منشاہ کے مطابق حل کرا دیں گے امریکہ نے پاکستان سے اپنا مطلب تو نکال لیا لیکن اس کا وعدہ اسی طرح سے نامکمل رہا حد تو یہ ہے کہ آج بھی چین اور ترکی کے سوا کوئی مسلم یا غیر مسلم ملک کھل کر پاکستانی موقف کی حمایت نہیں کر رہا سب دو طرفہ مذاکرات کی جگالی کرتے نظر آتے ہیں مذاکرات صرف شریف اور امن پسند ممالک کے مابین ہوتے ہیں بھارت کے جنونی اور دہشتگرد رہنماؤں کی سات دہائیوں سے جاری ڈٹائی اور ہٹ دھرمی ساری دنیا کے سامنے ہے پاکستان ایسے علاقائی گھنڈوں سے مذاکرات کر کے خود کیا حاصل کر سکتا ہے اور کشمیریوں کو کیا دلا سکتا ہے جبکہ موجودہ حکومت کی اس حوالے سے نیت میں کھوٹ بھی لوگوں کو نظر آنے لگی ہے معزز ناظرین جرنل پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں لیکن پاکستانی عوام کی بھرپور مخالفت اور مضاہمت کے باعث عالمی طاقتوں کی یہ بیل سیرے نہ پہنچ سکی اب اس سمت میں دوبارہ پیش قدمی کے اثرات نظر آتے ہیں اسرائیلی خبر رسائن ادارے ہارٹیز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے کیونکہ بعض عرب ممارک تیزی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں ہم بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ کیا راز و نیاز ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات جیسے ملک ڈانلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں اسرائیل کے ساتھ کوئی امن معاہدہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو پاکستان کو ان کی تقلید کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی کیونکہ عمران حکومت تو پہلے ہی ایسے کسی اشارے کی منتظر نظر آتی ہے مذکورہ دونوں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا حالیہ دورہ پاکستان خالی از علت نہیں ہے وہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو دہشتگرد اور مسلمانوں کا قاتل سمجھنے کی بجائے اسے سیول اوارڈ سے پہلے ہی نواز چکے ہیں لہٰذا یہ تصور کرنا بائید از قیاس ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر بھارتی حکومت کو ناراض کر کے پاکستان اور کشمیریوں کی کھل کر حمایت کریں گے اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اس نے پاکستان سے تعلقات قائم کرنے میں ہمیشہ پہل کی ہے پہلے اسرائیلی وزیراعظم ڈیویڈ بن گوریان نے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کو خاتل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست کی تھی لیکن قائد عظم نے جواب نہ دے کر اسے یکسر مسترد کر دیا تھا معزز ناظرین امریکہ اپنی لے پالک ناجائز اولاد اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرانے کے لیے پاکستان پر معاشی دباؤ ڈال رہا ہے عمران خان کی امریکی یاطرہ کے بعد بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کو گھیرے میں لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ جرنل پرویز مشرف کی حامیوں نے عمران خان کو گھیر رکھا ہے پاکستان کے خلاف بھارت کی ہر جارہیت میں امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں آج بھی مقبوضہ کشمیر میں حالات خراب ہیں تو اسرائیلی کامانڈوز بھارتی فوجیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یہ خبریں نہایت تشویشناک ہیں کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں نے ذرائع ابلاغ پر بعض پابندیوں کے باوجود اسرائیل کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کھلی آزادی دے رکھی ہے خلیجی ممالک اپنی تمام توجہ ایران پر مرکوز کیے ہوئے ہیں جو بظاہر امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے جبکہ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا عالمی طاقتوں کی کھیل اور حالات کی پیچیدگی کے تناظر میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا بلخصوص اس صورت میں کہ مسلم ممالک کے اکثر حکمران اپنی ایاشی کے سبب مسلمان آنے عالم کی مشکلات مسائب اور مسائل سے بلکل بے نیاز ہیں